اسلام علیکم جی لانگ ٹرم چلنے والی بیٹری مارکٹ میں آ چکی ہے اگر آپ سولر سسٹم لگوانا چاہتے ہیں یو پی ایس کے لیے یا گھر میں کسی بھی مقصد کے لیے بیٹری خریدنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آنڈ تک دیکھیں گے اس ویڈیو میں آپ کو لانگ ٹرم چلنے والی بیٹری نئی ٹکنالوجی کی بیٹری جو مارکٹ میں آئی ہوئی ہے اس کے بارے میں مکمل انفرمیشن دیں گے کہ کون سی بیٹری کتنے پرائز کی ہے کتنا بیک اپ دیتی ہے اور اس کی لائف کتنی ہے ان بیٹریز میں بھی پانی ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے یا نہیں پڑتی یہ بھی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے تو مکمل ڈیٹیل اس ویڈیو میں بیٹریز کے حالے سے آپ کو دیں گے سمپل بیٹری کی کیا پرائز ہے اور یہ جو نئی ٹکنالوجی بیٹری ہے اس کی کیا پرائز ہے مکمل انفرمیشن دیں گے اس ویڈیو میں بری ساتھ رہے گے میری ویڈیو کو انٹ تک دیکھئے جو بھائی چینل پر نیو ہے وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیا کریں تاکہ میری ہارنوالی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچتی رہے تو شروع کرتے والیکم اسلام جی اللہ کا شکر آپ خیریہ سے میری ویورز کو اس شاپ کا اڈریس اور اپنا کونٹیکٹ نمبر بتائیں جی جی شاپ کا اڈریس ہے ہمارا سرکولا روڈ نیر سلک بینک بیٹری ہب کے نام سے ہماری شاپ ہے اور سلک بینک اور میزان بینک کے بالکل میڈ میں اور کونٹیکٹ نمبر ہے ہمارا 0308755 اور سیکنڈ نمبر ہے 0308154 میں آپ کو کارڈ بھی اپنا دکھا دیتا ہوں یہ کارڈ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے آپ کا بیٹریس کے حالے سے بہت پرانا سیٹ اپ بھی ہے اس ایریے کا تو ہم نے ویورز کو بتائے گا جو نئی ٹکنالوجی یا ٹیوب لر بیٹریز یا پھر نئی ٹکنالوجی کی جو بھی بیٹریز آپ کے پاس موجود ہیں اس کے حالے سے کہ کیا اس کے ایڈوانٹیج ہیں اور ان کی پرائزز کیا ہیں سولر انورٹر کے لیے آج کل جو ہے ٹیوب لر بیٹری جو ہے وہ ہم ریکمنٹ کرتے ہیں ایک تو یہ ڈیپ سائیکل بیٹری ہے اور دوسرا اس کا بیک اپ ٹائم باقی بیٹریز سے بہت اچھا ہے اور ہم ریکمنٹ کریں گے کہ آپ ٹیوب لر بیٹری جو ہے وہ یوز کریں دیمانڈ بھی آج کل سولر کے لیے جو ہے وہ ٹیوب لر بیٹری کی زیادہ ہے تو ہم لوگ یہی ریکمنٹ کریں گے سیمپل بیٹری سے اس کا بیک اپ اچھا ہوتا ہے جی بلکل جیسے کہ اب ٹیوب لر بیٹری وان ایٹی فائیو ایچ میں اور ریگولر بیٹری وان ایٹی فائیو ایچ میں اگر آ رہی ہے تو ان کا بیک اپ ٹائم جو ہے اس میں کافی ڈیفرنس ہوگا مطلب ٹیوب لر بیٹری جو ہے وہ آپ کو بیک اپ نورمل بیٹری سے جو ہے وہ زیادہ دے گی اس کا سائیکل بڑھا ہے ریڈ کا تقریبا عالموس ان کا چھے سے سات ازار اپیٹر ڈیفرنس ہے ٹیوب لر بیٹری ٹیوب لر بیٹری جو ہے اس میں اس کی 185 ایمپیر کی بیٹری کی پرائز تقریبا 48,500 ہے اور ریگلور بیٹری اگر آپ اسی پاور ملیں 185 ایمپیر میں تو وہ تقریبا آپ کو 41 سے 42,000 کے راؤنڈ آباؤٹ ملے گی اور سیمپل کی اور ٹیوب لر بیٹری کی لائف کتنی ہے سیمپل بیٹری جو ہے اس کی وارنٹی 6 منت ہے اور اس کی لائف بھی تقریبا دو سال ہے لیکن ٹیوب لر بیٹری وارنٹی میں آتی اور اس کی لائف تقریبا 3 سے 4 سال تک یہ چلتی ہے بیٹری کا بھی ڈیفرنیس ہے نا نورمل بیٹری جو ہے اس کی 6 ماہ اور ٹیوب لر بیٹری کی ایک سال ٹیوب لر بیٹری مینیمام اور میکسیمام کتنے ایمپیر تک ہوتی ہیں ٹیوب لر آپ کو مینیمام 145 ایمپیر سے سٹارٹ ہوتی ہے لیکن اس کا زیادہ چلنے موڈل ہے جو ریگولر چلتا ہے وہ 185 ایمپیر میں چلتا ہے اور ٹیوب لر بیٹری جو ہے وہ ابھی تقریبا کوئی 3 سے چار کمپنیز نے انٹریڈوز کروائی ہے زیادہ جو ہے چلنے والی اوساکا ہے اس کے بعد فینکس ہے ایکس آئیڈ ہے اور ایجی ایس بھی بنا رہے ہے لیکن وہ ابھی زیادہ جو چلنے والی ہے یہ اوساکا ہے اوساکا اور فینکس جی اوساکا کے فیدوک بہت اچھا ہے ریڈ کا دو دو تین تین روپے کا ڈیفننس ہے اس وقت مینیمم ریڈ جو ہے وہ اوساکا سائیکل مطلب یہ ہوتا کہ بیٹری جب فولی ڈاؤن ہو کے فولی چارج ہوگی تو اس کا ایک سائیکل جو ہے وہ کنزیوم ہو جائے گا تو ڈیپ سائیکل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیٹری جو ہے وہ میڈ میں ہے اس کا ایک سائیکل پورا نہیں ہوا تو جو ہے وہ سولر کے لیے ہی بیسٹ رہتی ہے جس بیٹری سے ہم نے بیک اپ لینا ہے ہمیں اس کے لیے ڈیپ سائیکل بیٹری چاہیے ہوگی ویکل میں اس سٹارٹنگ کے لیے بیٹری چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے کوئی بیٹری چل جائے گی ڈیپ سائیکل ہی ویکل کے لیے استعمال ہو رہی ہیں اور ڈرائ بیٹری ویکل کے لیے سب سے بیس جو ہے وہ ڈیو ہی بنا رہا ہے اس کے لیو فینکس ہے فینکس میں بیٹری ہے اس کا ریزلٹ جو ہے بہت اچھا ہے فون ایکس اور ساکہ میں پرائز ریفریشن تقریب 3 سے چار ہیلو روپیک ہے فینکس جو ہے وہ تھوڑا سمہنگی جی یہ بھی 185 ایچ میں موڈل اس کا ٹی ایکس ایٹین ہنڈر ہے اور ایمپیر اس کے بھی 185 ہیں آپ کون سے سجیسٹ کریں گے فون ایکس یا پھر روساکہ فون ایکس اور روساکہ دونوں ہی سجیسٹ کریں گے دونوں ہی بیسٹ ہیں لائیف بھی برابر ہے اور بیک اپ بھی برابر ہے وارنٹی بھی برابر ہے ان کی ٹیکنالوجی جو ہیں وہ مختلف ممالک سے ہیں لیکن تمام بیٹری پاکستان میں ہی ہے اچھا یو پی ایس یا پھر کسی اور مقصد کے لیے سیمپل بیٹری ہے وہ کون سی بیسٹ رہتی ہے سیمپل بیٹری اگر آپ پرائیس کو کمپیر کریں کم پرائیس میں لینا چاہیں تو آپ ریگولر بیٹری لے سکتے ہیں اس کی بھی سکس منت وارنٹی ہوتی ہے یہ بھی آپ کو دو سال لائیف ٹائم دے جاتی ہے اور لائیف زیادہ لینا چاہ رہے تو آپ بیٹری لگا سکتے زیادہ اچھے طریقے سے استعمال کرنے کا یہ طریقے کار ہے کہ پانی چیک ان بیلنس رکھیں دیپ سائیکل بیٹری جتنی بھی ہیں پانی نہیں کرتی ہیں لیکن ریگولر بیٹری جو ہے اس کا ہر مہینے پانی چیک پوشش کریں کہ اس لیول پہ پانی رہے تیوب بیٹری جو ہے پانی اس میں فیکٹری سے ہی فیلڈ ہو کے آتا ہے اور اس کے لیول پانی چیک کرنے کے لیے اور اس سے آپ رکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں ہاں جی اس کو دھوپ والی جگہ پہ نہ رکھیں کہ جہاں ہوا نہ آئے اور مطلب کہ کوئی کنجسٹڈ جگہ پہ اس کو نہ رکھیں ہم لوگ موس رکھتے ہیں گیراج میں کچھن میں تو آپ کوشش کریں گے بیٹری کو کسی ہوا والی جگہ پہ رکھیں تاکہ اس کا تنپریچر جو بھی کنٹرول رہے بیٹری میں پانی کا لیول کم ہے تو کون سا بیسٹ پانی رہتا ہے بیٹری میں آپ پانی ڈالنے کے لیے آپ ایسی سے نکلا پانی ڈال سکتے ہیں مختلف کمپنی مختلف بوٹل بھی آتی ہیں دیونائز وٹر کی وہ بھی آپ ڈال سکتے ہیں بزار سے لے کے ایسیڈ جو ہوتا ہے وہ بیٹری میں جو فرس ٹائم ڈال ہے اس کی پوری لائف کے لیے ہوتا ہے